بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شام کی چائے کی آج کی نشست میں انسپیکٹر نواز خان کی ڈائریز میں سے جس کہانی کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے لڑکا لڑکی اور لوگ کہانی کے مصنف ہیں جناب طاہر جاوید مغل تو آئیے شروع کرتے ہیں سردیوں کی رات تھی قریباً گیارہ بجے کا وقت رہا ہوگا میں تھانے میں ہی بیٹھا تھا رات کے اس پہر تھانے میں بیٹھنے کی وعدہ یہ تھی کہ ان دنوں میرے تھانے کی حدود میں اوپر تلے پانچھے سنگین وارداتیں ہوئی تھی ایک قتل تھا دو چوریاں تھی دو اغوا تھے اور ایک رسہ گیری کی زبردست واردات تھی ان وارداتوں کی وجہ سے کام کا بوجھ بہت بڑھ گیا تھا دو دن پہلے علاقے کے ایس پی صاحب نے تھانے کا دورہ کیا تھا اور وارداتوں کی رفتار پر سخت تشویش ظاہر کی تھی میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقینا سخت جھاڑ کھاتا لیکن ایس پی صاحب مجھے اچھی طرح جانتے تھے اور میری کارکردگی سے بھی آگاہ تھے اس لیے انہوں نے میرے لیے کوئی سخت لفت استعمال نہیں کیا ایس پی صاحب کے دورے کے بعد میں نے تہیہ کیا تھا کہ اپنے تھانے کی کارکردگی کو بہتر بناوں گا یہی وجہ تھی کہ میں رات کے گیارہ بجے اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کیسوں کی جانچ پڑتال میں مصروف تھا دفتن ایک آواز میرے کانوں میں پڑی میں نے پی شراب تو نے کیا پیا آدمی کا خون کوئی شخص تھانے کے سامنے سے گاتا ہوا گزر رہا تھا آواز سے صاف ظہر تھا کہ وہ صرف گاہ ہی نہیں رہا اس نے شراب بھی پی رکھی تھی دس منٹ میں یہ تیسری بار تھی کہ میں نے یہ آواز سنی اس دفعہ مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے فائل بند کی اور دروازہ کھول کر کمرے سے نکل آیا برامدے میں تھانے کا محرر جان محمد کمبل لپیٹے اپنی کرسی پر سو رہا تھا ساتھ فالے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی باتوں کی آواز بھی آ رہی تھی شاید فوالدار محمد حسین ہیڈ کانسٹیبل کو اپنی تیسری شادی کی داستان سنا رہا تھا میں تھانے کے سہن میں پہنچ کر سڑک پر جھانکنے لگا یہ جہلم شہر کا تھانہ تھا جہلم ان دنوں کوئی زیادہ بارونک شہر نہیں تھا رات نو ساڑے نو بجے سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی گیارہ بجے شراب کے نشے میں دھت آوارہ گردی کرنے والا شخص جقیناً کوئی شریف شہری نہیں تھا میں نے دیکھا وہ جھونتا ہوا دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا دروازے کے این سامنے پہنچ کر اس نے ایک بار پھر ہانک لگائی میں نے پی شراب تو نے کیا پیا اگر محرر جاگ رہا ہوتا یا کوئی کانسٹیبل برامدے میں موجود ہوتا تو اب تک اس کمبخت کو گدی سے پکڑ کر تھانے میں لا چکا ہوتا لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اب تک بچا ہوا تھا میں جب دروازے پر پہنچا تو وہ کوئی بیس گز آگے نکل چکا تھا پہلے تو میں نے اسے آواز دینے کی ٹھانی لیکن پھر نجانے دل میں کیا آئی کہ میں خاموش رہا پہلے ہی کام سر پر چڑھا ہوا تھا خواہ مخواہ کی مصیبت مول لینے سے کیا فائدہ تھا میں نے دل میں اس نامعلوم شخص سے کہا جات چلا جا شاید تیری کوئی نیکی سامنے آگئی ہے لیکن ابھی میں واپس مڑ کر برامدے ہی میں پہنچا تھا کہ شرابی کی آواز پھر قریب آتی محسوس ہوئی وہ واپس آ رہا تھا شاید اس نے آج گرفتار ہونے کی قسم کھا رکھی تھی میں پھر دروازے پر پہنچا یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس نے اب این دروازے کے سامنے بجلی کے پول سے ٹیک لگا لی تھی اور اوٹ پٹانگ تانے اڑا رہا تھا اس کی دیدہ دلیری حیران کن تھی وہ یا تو پاگل تھا یا بلکل مدھوش ہو رہا تھا اب اسے پکڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا میں نے وہاں کھڑے کھڑے حوالدار محمد حسین کو آواز دی وہ دو کانسٹیبلوں کے ساتھ بھاگا بھاگا بہر آیا میں نے سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس بے وکوف کو پکڑ کر اندر لے آؤ شراب پی رکھی ہے اور تھانے کے سامنے ماں بہن کو یاد کر رہا ہے حوالدار محمد حسین نے موچھوں کو تاؤ دیا اور کانسٹیبل کے ساتھ سڑک کی طرف بڑھا پولیس کو دیکھ کر وہ شخص جلدی سے سیدھا کھڑا ہو گیا اور شرابیوں کے انداز میں ہاتھ ہلانے لگا حوالدار نے اس کی گرم چادر اس کے گلے میں پٹکے کی طرح کس دی اور کھینچتا ہوا اندر لے آیا بلب کی روشنی میں میں نے دیکھا وہ ایک ستائیس سٹائیس سالہ شخص تھا شلوار کمیز کے نیچے اس نے پشاوری چپل پہن رکھی تھی صوبہ سرحد سے آیا ہوا لگتا تھا اس کی شخصیت کی سب سے اہم چیز اس کا قد تھا وہ وہ مشکل پانچ پونے پانچ فٹ کا ہوگا جسم گھٹا ہوا تھا اور شکل سے سخت گیر دکھائی دیتا تھا آنکھوں سے نشات صاف جلک رہا تھا لیکن وہ زیادہ مدھوش بھی نہیں تھا میں نے نام پوچھا تو اس نے گل حسن بتایا میں نے پوچھا اس وقت کہاں سے آ رہے ہو اس نے اونگی بونگی ماننی شروع کر دی کبھی کہتا کہ فلم دیکھنے گیا تھا کبھی کہتا کہ گھر کا راستہ بھول گیا ہے ویسے ایک بات تھی وہ خوفزدہ بلکل نہیں تھا جبکہ دیکھنے میں آیا ہے تھانہ اور پولیس دیکھ کر بڑے بڑے گہرے نشے باز خوش میں آ جاتے ہیں وہ بڑے اتمنان سے بکواس کیے جا رہا تھا اور پھنستا جا رہا تھا میں نے اسے دو زناٹے کے تھپڑ مارے اور حوالدار سے کہا اس تانسین کی اولاد کو حوالات میں بند کر دو جب کوئی والی وارس آئے گا تو دیکھا جائے گا اس کا بندوبست کرنے کے بعد میں دوبارہ کمرے میں آ بیٹھا لیکن ذہن سخت الجھا ہوا تھا آخر مجھے بھی پولیس کی نوکری میں برسوں گزرے تھے یوں لگتا تھا جیسے یہ شخص جان بوجھ کر حوالات میں آیا ہو اس کا بار بار تھانے کے سامنے سے گزرنا پھر تھانے کے سامنے کھڑے ہو جانا اور بعد میں الٹ پلٹ بیان یہ سب کچھ کسی سازش کی طرف اشارہ کر رہا تھا جیسے کہ میں دیکھ چکا تھا وہ بہت زیادہ مدھوش بھی نہیں تھا اور ناپاگل تھا پھر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا اچانک ذہن میں ایک شبہ سروبھارنے لگا یہ شخص کسی جائے واردات سے اپنی قیر موجودگی ثابت کرنا تو نہیں چاہتا تھا بعض ہوشیار مجرم قانون کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے ہتکنڈے بھی استعمال کرتے ہیں اگر میرا یہ شبہ درست تھا تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ کسی جگہ انقریب کوئی سنگین واردات ہونے والی ہے ڈاکازنی آبرو ریزی یا پھر قتل میری بیچینی میں اضافہ ہو گیا حالات ایسے تھے کہ ان دنوں میں کسی نئی واردات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا پہلے ہی اسپی صاحب بہت پریشان تھے جوں جوں میں سوچ رہا تھا میرا شک بڑھتا جا رہا تھا میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے غور کرنے لگا اگر کوئی واردات ہونے والی ہے تو اس کا پتہ کیسے چل سکتا تھا میں نے حوالدار محمد حسین کو بلایا اور اسے بتایا کہ مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے اس آوارہ گرد کا نشاہرن کر کے ذرا میرے کمرے میں لے آؤ محمد حسین نے میری ہدایت پر عمل کیا پانچ منٹ بعد گل حسین پانی میں تربتر میرے سامنے کھڑا تھا شاید محمد حسین نے ٹھنڈے پانی کی پوری بالٹیز پر انڈیل دی تھی میں نے گل حسین سے کہا بیٹا اب ذرا صاف صاف بتا دو اصل چکر کیا ہے تم نے رات حوالات میں گزارنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے میری اس بات پر گل حسین کے چہرے نے جس طرح رنگ بدلا مجھے سو فیصد جکین ہو گیا کہ میرا اندازہ درست تھا کہ گل حسین کی گرفتاری کے پیچھے بھرپور ٹانگ اس کے سینے پر جمعی وہ الٹ کر کرسیوں پر جا گرا پھر حوالدار محمد حسین اور کانسٹیبلوں نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا زمین پر لٹا کر انہوں نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا وہ بری طرح چلانے لگا دفتن اس کی آواز رک گئی مجھے کسی خطرے کا احساس ہوا ٹھہرو میں چیخا دونوں کانسٹیبل رک گئے گل حسین اندے موں ساکت پڑا تھا میں نے نیچے جھک کر جلدی سے سیدھا کیا اس کی آنکھیں بند تھی اور ہنٹھوں سے خون کی لکیر بہک کر کانوں تک آ رہی تھی میں نے نبس ٹھٹولی رفتار بہت دھیمی تھی کوئی ضرب کسی نازک جگہ پر لگ گئی تھی ہم نے اسے ہوش ملانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ساکت رہا اچانک بے ہوشی کے عالم میں ہی اس نے خون کی کہہ کی یہ کہہ صورتحال کی سنگینی کی طرف اشارہ کر رہی تھی میں نے کمیز اٹھا کر اس کا پیٹ ننگا کیا پہلو پر ایک گہرا نیلا داگ نظر آ رہا تھا جیسا کہ بعد ازاں پتا چلا یہ کسی ٹھوکر کا نشان نہیں تھا کرسیوں پر گرتے ہوئے ایک چوبی کونہ یہاں لگ گیا تھا بہرحال خونی کہہ کے بعد ملزم کا حسبتال میں پہنچانا ضروری ہو گیا تھا گل حسن کو حسبتال پہنچانے کے بعد میں نے اندرونی شہر کا رخ کیا حسبتال میں ایک مریض نے اسے پہچان لیا اس نے بتایا کہ یہ شخص اس کا محلے دار ہے تانگا چلاتا ہے اور ان کے گھر کے قریب ہی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اس مریض سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گل حسن جھگڑالو طبیعت کا مالک ہے اس کا باپ بھی ایسا ہی ہے گھر سے مار پیٹ کی آوازیں آتی رہتی ہیں محلے کے لوگ ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے ہاں اتنا معلوم ہے کہ وہ کسی نواہی گاؤں کے رہنے والے ہیں یہ کوائف مجھے مجبور کر رہے تھے کہ میں گل حسن کے متعلق مزید چھاند بین کروں وہ بدستور بے ہوش تھا لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ زیادہ خطرے کی بات نہیں مریض کے بتائے ہوئے پتے پر میں اندروں نے شہر پہنچا اس وقت رات کا ایک بچ چکا تھا میں نے اپنی موٹر سائیکل ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے کھڑی کی دروازے پر ٹارٹ کا پردہ جھول رہا تھا میں نے دستک دی تیسری دستک پر ایک ادھےڑ عمر شخص نے تروازہ کھولا کھلیے کے مطابق وہ گل حسن کا باپ تھا مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی کیا بات ہے بھائی وہ سخت پریشانی سے بولا تمہارا بیٹا حسبتال میں ہے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کتاہ کدھ بڑھے نے پہلے تو بدحواسی میں در ادھر دیکھا پھر مجھے گھر میں لے گیا نیچی چھت والے کمرے میں اس کی چار پائی بچھی تھی چھوٹی چلم والا حکہ قریب پڑا تھا میں نے دیکھا بڑھے نے اخروٹ توڑ توڑ کر کمروں میں چھلکوں کا امبار لگا رکھا تھا ایک طرف اخباری کاغذ پر اخروٹ کا مغز رکھا تھا میں نے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ بڑھا شہر میں خشک میوہ بیشتا ہے بعد ازاں یہ اندازہ درست ثابت ہوا بڑھے نے بتایا کہ بازار میں اس کی چھوٹی سی دکان ہے اس کا بیٹا تانگا چلاتا ہے اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ اس کی بیوی بیٹی اور بہو رہتی ہیں تینوں عورتیں ساتھ والے کمرے میں سو رہی تھی اور انہیں ابھی تک میری آمد کا پتہ نہیں چلا تھا بڑھے کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے رونے کی آواز آنے لگی یہ آواز ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی رونے والی کوئی عورت تھی رات کے تاریخ سنناٹے میں یہ دردناک آواز دل و دماغ پر عجیب اثر کر رہی تھی یہ آواز نہیں تھی ایک نوہا تھا ایک بین تھا جو خاموشی کی لہروں میں ڈوب کر ابر رہا تھا میں نے بڑھے کی درف دیکھا بلک کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا کون ہے یہ عورت میں نے بڑھے سے پوچھا ککک کوئی نہیں بڑھا گڑ بڑا گیا میری بیٹی ہے اس کے سر میں سخص درد رہتا ہے کئی بار رات کو رونے لگتی ہے بڑھے کا چہرہ اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا میں خاموشی سے یہ آواز سننے لگا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کسی انتہائی دکھی اور مجبور عورت کے دل کی پکار ہے یہ کسی مریض کی آہوزاری نہیں تھی میں نے بڑھے سے کہا میں گھر کی عورتوں سے ملنا چاہتا ہوں بڑھا بولا تھانے دار صاحب ہم عزت دار لوگ ہیں ہماری عورتیں غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی میں نے روب سے کہا بابا خام خاپنا کیس خراب نہ کر یہ نہ ہو تجھے اور تیری پردہ دار عورتوں کو تھانے میں بیٹھ کر چیخو پکار کرنی پڑے چل جلدی انہیں اس کمرے میں لیا اسی میں تیری عزت ہے بڑھا میرے لہجے کی تبدیلی پر حیران رہ گیا جہاندیدہ آدمی تھا سمجھ گیا کہ بعد بڑھانا ٹھیک نہیں اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد اتفاقا میری نظر سہن کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ایک ہیولہ سا بھاگتا ہوا دروازے کی طرف لپک رہا رہا ہے انداز نہائیت مشکوک تھا پہلی بات تو میری سمجھ میں یہی آئی کہ بڑھا فرار ہو رہا ہے میں تیزی سے اٹھ کر سہن میں آیا سایہ اب دروازے تک پہنچ چکا تھا کت کاٹ سے وہ گل حسن کا باپ دکھائی نہیں دیتا تھا میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا چاہا لیکن بڑھے نے مجھے اندر لانے کے بعد کنڈی چڑھا دی تھی دروازہ نہیں کھلا تھا اتنے میں میں اس کے سر پر پہنچ گیا لیکن اس سے پہلے کہ میں ریولور نکالتا یا اسے بازوں میں جھکڑنے کی کوشش کرتا وہ تیر کی طرح میری طرف آیا مجھے زور سے دھکا دے کر وہ مخالف سمت میں بھاگا رک جاؤ میں چلایا پھر میں نے بھاگ کر اس کا پیچھا کیا میرا زوردار دھکا کھا کر وہ لڑکھڑاتا ہوا سہن میں لگے ہینڈ پم سے ٹکرایا اور الٹ کر گرا لیکن گرتے ساتھ ہی پھرتی سے کھڑا ہو گیا میں نے ایک زوردار مکہ اس کی تھوڑی پر جمعیا اگر مکہ ٹھکانے پر لگ جاتا تو یہ بھاگ دوڑ ختم ہو جاتی لیکن تھوڑی کی بجائے یہ مکہ اس کی گردن پر لگا وہ تھوڑا سا لڑکھڑایا اور سنبھل کر بھاگ کھڑا ہوا گھر کے اکب میں چار دیواری خاصی نیچی تھی اس نے اچھل کر دیوار پھان دی اور باہر نکل گیا جب تک میں نے دیوار تک پہنچ کر دوسری طرف جھانکا وہ گہری تاریخی میں روپوش ہو چکا تھا دھما چوکڑی کی آوازوں سے گھر والے جاگ گئے تھے عورتیں چلا چلا کر اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی تھی غریمت تھا کہ اردگرد کے مکان دور دور تھے ورنہ ہم سائے بھی اکھٹے ہو جاتے میں نے عورتوں کو ڈانٹ کر خاموش رہنی کی ہدایت کی بڑھا حراسہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا میں نے سخت لہجے میں کہا بابا تو تو کہتا تھا گھر میں عورتوں کے سوا اور کوئی نہیں اب یہ چھے فٹ کا بندہ کہاں سے نکل آیا بڑھا گھبرا کر بولا قسم لے لو تھانے دار مجھے کچھ پتہ نہیں یہ کون ہے شاید کوئی چور رچکہ تھا اچھا تو سارے کام آج کی رات ہی ہونے ہیں میں نے سر ہلا کر کہا آج ہی تیرا بیٹا پکڑا گیا آج ہی تیری بیٹی کو سردرد کا دورہ پڑا آج ہی تیرے گھر میں چور گھسا مجھے سچ سچ بتا دے یہ چکر کیا ہے ورنہ سارا گھر تھانے میں جائے گا بڑھا سنبل کر بولا تھانے دار تو بار بار مجھے یہی دھمکی دے رہا ہے قسم خدا کی میں خود کو بھی گولی مار لوں گا اور اپنی عورتوں کو بھی ہم شریف لوگ ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں پہلے تو جی میں آئی کہ بڑھے کا دماغ درست کر دوں لیکن پھر میں نے برداشت سے کام لیتے ہوئے کہا بابا تیری بیٹی کہاں ہے میں اسے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہے میری بیٹی بڑھے نے ایک چھوٹے قد کی اٹھارہ بیس سالہ لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا باپ اور بھائی کی طرح وہ بھی کتہ قد تھی میری طرف دیکھ کر اس نے جلدی سے گھونگٹ نکال لیا اس کی ایک جلک دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ رونے والی لڑکی یہ نہیں تھی اس کی آنکھیں تو ابھی تک نین میں ڈوبی ہوئی تھی میں نے وہیں کھڑے کھڑے لڑکی سے پوچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تم رو کیوں رہی تھی لڑکی کا لہجہ اپنے باپ اور بھائی کی طرح پتھانو جیسا تھا اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا میں کب رو رہی تھی بڑھا بے قراری سے ہاتھ مل رہا تھا میں نے اس کی طرف دیکھ کر بولا بابا یہ پانچوہ جھوٹ ہے جو اس تھوڑی سی دیر میں تُو نے مجھ سے بولا ہے پھر بھی تو کہتا ہے کہ میں عزت آراد بھی ہوں بڑھا افسوس کر رہا تھا کہ وہ پھنستا جا رہا ہے اس نے جھلا کر کہا چھانے دار تُو چاہتا کیا ہے اگر میرے بیٹے نے نشا کیا ہے تو اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ میرے گھر کی کونسی عورت رو رہی تھی اور کون نہیں میں نے کہا بابا گھبرا مت سب کچھ تجھے بتا دوں گا پہلے تم مجھے یہ بتا کہ رونے والی عورت کون ہے بڑھا خاموش رہا لگتا تھا اندر ہی اندر کھول رہا ہے این ممکن تھا وہ سبر کا دامن چھوڑ دیتا اور اندر گھس کر اپنی بندوق نکال لاتا اس کے تیوروں سے تو ایسا ہی لگتا تھا لیکن اس موقع پر اگر میں کسی کمدوری کا اظہار کرتا تو ٹھیک نہیں تھا میں نے گرج کر کہا گھورتا کیا ہے سیدھی طرح بتا کون عورت رو رہی تھی اتنے میں پھر رونے کی ویسی ہی دبی دبی آواز آئی یہ آواز دائیں طرف کھڑی عورت کی تھی میرا بھی یہی اندازہ تھا کہ کمرے میں یہی عورت رو رہی تھی غالباً یہ بڑھے کی بہو اور گل حسن کی بیوی تھی گرہانے کے دوسرے افراد کی نسبت اس کا قد کافی لمبا تھا میں نے بڑھے سے کہا میں تمہاری بہو سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں بڑھے کے تیور پھر چڑ گئے گرہا کر بولا میں غریب ضرور ہوں بزدل نہیں اگر مجھے اتنا دباؤ گے تو کچھ کر گزروں گا میں جانتا تھا کہ پردے داری کا تو بڑھا صرف ڈھونگ رچا رہا ہے اصل مقصد مجھ سے کچھ چھپانا ہے میں نے اس کی تیوری کو نظرانداز کرتے ہوئے اتمنان سے کہا تو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں لیکن یاد رکھو دو گھنٹے کے اندر تمہیں بہو کو لے کر تھانے آنا پڑے گا میرے لہجے کی دھمکی نے قریب کھڑی عورت کو لرزا دیا وہ کچھ سمجھدار لگتی تھی پشتو میں اپنے شوہر سے کچھ کہنے لگی شاید اسے سمجھا رہی تھی کچھ دیر دونوں میں فکروں کا تبادلہ ہوا پھر بڑھے نے پشتو ہی میں اپنی بہو سے کچھ کہا میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ وہ اسے دھمکا رہا ہے بہرحال انہوں نے مجھے بہو سے بات کرنی کی اجازت دے دی میں نے اسے الہتہ کمرے میں بٹھا کر کہا دیکھو بہن تمہارا سسر مجھے سٹھیایا ہوا لگتا ہے اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی مشکل آسان ہو تو مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تمہارا شوہر حراست میں ہے اور اس نے بہت سی باتیں مجھے پہلے ہی بتا دی ہیں جواب میں عورت پھر اسی پور درد آواز میں رونے لگی اس نے گھنگٹ نکال رکھا تھا اور سارا جسم چادر میں چھپا ہوا تھا لیکن ہاتھ ننگے تھے میں نے گوھر سے دیکھا ہاتھوں پر سرخی مائل نشان نظر آ رہے تھے یہ تازہ چوٹوں کے نشان تھے کلائی پر بھی ایک میلی سی پٹی بندی ہوئی تھی میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس گھر میں اس عورت پر کوئی ناقابل برداشت ظلم ہو رہا ہے لیکن وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی وہ مشکل میں نے اسے چھپ کرایا اور اپنا سوال دہر آیا اس نے گلگیر آواز میں اتنا کہا تھاندار صاحب آپ کو دھوکہ ہوا ہے اس گھر کے رہنے والوں نے کوئی گناہ نہیں کیا میری ساس اور سسر بہت اچھے ہیں میرے شوہر کو بھی اس کے دوستوں نے نشا پلا دیا ہوگا ورنہ وہ ایسا نہیں ہے میں نے کہا تمہارے گھر سے ابھی جو آدمی فرار ہوا ہے وہ کون تھا لڑکی نے روتے ہوئے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں میرے سسر نے جو کچھ بتایا ہے وہی ہوگا میں دیکھ رہا تھا کہ لڑکی میرے اندازوں سے بڑھ کر خوف زدہ ہے خاص طور پر اپنے سسر سے وہ بہت مروب نظر آتی تھی میں بہت آسانی سے اسے باتوں میں الجھا کر جھوٹا ثابت کر سکتا تھا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا ہاں اگر وہ کچھ بتانے پر آمادہ ہوتی تو بات بن سکتی تھی میں نے کہا دیکھو بہن جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے تیرا شوہر کسی نہایت سنگین جرم میں ملوث ہونے والا ہے یہ جرم کسی کا قتل بھی ہو سکتا ہے اگر تو میرے ساتھ تعاون نہیں کرے گی تو میں اس جرم کو ہونے سے روک نہیں سکوں گا مجھ سے دل کی بات چھپا کر تو ایک طرح سے اپنے شوہر کو پھانسی کے تختے تک پہنچا رہی ہے یہ تیر نشانے پر لگا لڑکی نے تھوڑا سا گھونگٹ اٹھا کر میری طرف دیکھا اس کی بے قرار نگاہیں ایک لمحے کیلئے مجھ سے ٹکرائیں یہ آنکھیں اس ادھیڑ گن کو دور کر رہی تھی کہ وہ عورت ہے یا لڑکی وہ نوجوان لڑکی تھی اور اپنی آواز ہی کی طرح خوبصورت بھی وہ سخص شش و پنچ میں دکھائی دے رہی تھی پھر اس کی نگاہ دروازے کی طرف اٹھ گئی دفتن اس نے گھونگٹ کھینچ لیا اور دوبارہ رونے لگی چادر کے اندر اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا کبھی اردو اور کبھی پشتوں میں وہ بار بار کہہ رہی تھی مجھے کچھ معلوم نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں میں نے تیزی سے گھونگ کر دروازے کی طرف دیکھا لیکن وہاں اب کوئی نہیں تھا میرا اندازہ ہے کہ اس وقت اسے دروازے پر اپنا سسر نظر آیا تھا میں سمجھ گیا کہ اس عورت کا اتنی جلدی اپنے خوال سے باہر نکلنا ممکن نہیں وہ خوف اور بے یقینی میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ارادوں سے واقف ہے اور یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر کسی جرم میں ملوث ہونے سے باز رہے لیکن پھر بھی وہ میری مدد نہیں کر رہی تھی میرے خیال میں اس کی تین وجوہات تھی وہ خوف زدہ تھی اسے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس کی فراہم کردہ اطلاعات سے اس کے شوہر کو فائدہ پہنچے گا یا پھر شوہر کے بارے میں کسی اور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا کچھ باز پورس کے بعد میں گل حسن کے گھر سے واپس چلا آیا میں بڑھے کو گرفتار کرنا چاہتا تھا لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا اگر حسبتال میں گل حسن کی حالت بہتر تھی تو مطلوبہ معلومات اس سے بہ آسانی حاصل ہو سکتی تھی بڑھا ایک تو بڑھا تھا دوسرا خاصا دھیٹ اور واویلا کرنے والا شخص دکھائی دیتا تھا ایسے لوگوں کے سامنے بعض اوقات پولیس بھی بے بس ہو جاتی ہے زیادہ مارو پیٹو تو جان جانے کا ڈر ہوتا ہے پیار محبت سے یہ جہاں دیدہ لوگ کابو میں نہیں آتے پھر عمر رسیدہ شخص چاہے کیسا بھی قابل نفرت مجرم ہو اس کی بزرگی کا خیال بہرحال رکھنا پڑتا ہے میں نے سوچا اگر گل حسن بات چیت کے قابل نہ ہوا تو پھر بڑھے کو پکڑ کر لے جاؤں گا اس بات کا مجھے قریب قریب یقین ہو چکا تھا کہ گل حسن اور اس کا باپ کوئی گل کھلانے والے ہیں میں ایسا بچہ نہیں تھا کہ بڑھے کی اس بات پر یقین کر لیتا کہ گھر سے فراد ہونے والا شخص کوئی چورو چکا تھا وہ یقیناً میری آمد سے پہلے گھر میں موجود تھا این ممکن تھا کہ وہ کوئی قرائے کا قاتل ہو یا گل حسن کا کوئی دوست ہو لیکن وہ کوئی بھی تھا اس کے ارادے اچھے نہیں تھے ورنہ میری آمد سے خوف زدہ ہو کر وہ بھاگ نہ نکلتا پھر جس طرح اس نے مجھ سے ہاتھا پائی کی تھی یہ بات صاف ظاہر ہوتی تھی کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے اس قسم کے کاموں کا ایسے خاصہ تجربہ ہے بہرحال ایک بات کا مجھے اتمنان تھا اگر آج رات ان لوگوں نے کوئی واردات کرنا تھی تو وہ اب نہیں کریں گے حالات سے ظاہر تھا کہ گل حسن موقع سے اپنی غیر موجودگی ثابت کرنا چاہتا تھا تا کہ اس پر کوئی الزام نہ آئے لیکن اس کا یہ منصوبہ بری طرح فیل ہو چکا تھا بڑھے کی دھاڑیں سارے تھانے میں گونج رہی تھی اس نے مجھے اور میرے عملے کو ہر معروف اور غیر معروف گالی دے ڈالی تھی اس کی عمر اسی سال کے قریب تھی لیکن آواز اب بھی چالس کی لگتی تھی میرے تین کانسٹیبلوں نے اسے بمشکل کابو کر رکھا تھا آخر میری ہدایت پر انہوں نے بوڑے کا مو کھول کر اس کے اندر کپڑا ٹھونس دیا اور اوپر سے ایک پٹی بان دی الٹی ہتکڑی لگا کر اسے حوالات میں دھکیل دیا وہ پھر بھی اچھلکوت کر رہا تھا اور حلق سے اغوں اغاں کی آوازیں نکال رہا تھا اسے بڑی حکمت عملی سے تھانے لائے گیا تھا ورنہ وہ ایسا تماشا لگاتا اس کی دکان تھی وہاں اسے عجب خان اور بابا گولی جیسے ناموں سے پکارا جاتا تھا میں نے علی صبح اس کے گھر ایک اے ایسای کو دو کانسٹیبلوں کے ساتھ بھیجا وہ تینوں سادہ لباس میں تھے انہوں نے کہا کہ وہ گل حسن کے دوست ہیں اور انہوں نے تھانے سے اس کی زمانت کروالی ہے بس ایک کاغذ آپ کا انگوٹھا ضروری ہے چل کر لگا دیں بڑے نے پہلے تو تھانے آنے سے انکار کیا لیکن اے ایسای بہلا پھسلا کر اسے لے آیا یہاں آ کر جب اس نے نقشہ دیکھا تو واویلا شروع کر دیا بہرحال احمد علی خان عرف عجب خان و بابا گولی کو حوالات میں بند کرنے کے بعد میں اس کے گھر پہنچا بڑیا اور اس کی بیٹی نے توتو میمش کی کوشش کی لیکن میں نے جلد ہی انہیں ٹھنڈا کر لیا احمد علی کی بہو کو علیدہ بلا کر میں نے پھر اسے بات چیت شروع کی سب سے پہلے میں نے اسے یہ بتایا کہ تمہارا سسر اس وقت حوالات میں ہے اور اگر میں چاہوں تو وہ چار پانچ سال اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتا یہ اطلاع لڑکی کے لیے نہائیت سازگار ثابت ہو میں نے دیکھا رات کی طرح ایک پار پھر اس نے گھونٹ کی اوٹ سے مجھے جھانکا اور اس کا لرزہ بھی قدرے کم ہو گیا میں نے دوسری اطلاع سے یہ دی کہ اس کا شوہر جو حضرتال میں تھا وہاں سے فرار ہو گیا ہے اور جاتے جاتے پہرے پر موجود ایک کانسٹیبل کی ریفل بھی چین کر لے گیا ہے اس اطلاع نے لڑکی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی گولزن ابھی تک حسبتال میں تھا لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں پوچھ کچھ کر سکتا لڑکی نے پرتشویش نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور میں نے تصور کی آنکھوں سے دیکھا کہ پھول دار اڑھنی کے دوسری جانب اس کے نازک ہونٹ لرز رہے تھے وہ میرے جال میں پھنس چکی تھی میں نے آخری حملہ کرتے ہوئے کہا دیکھ بہن میں پھر تجھ سے کہہ رہا ہوں اگر تُو چاہے تو اپنے شوہر کو پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے بچا سکتی ہے تُو بتا سکتی ہے کہ بندوق لے کر اس نے کس طرف روح کیا ہے اور وہ کہاں جائے گا میں بروقت پہنچ کر اسے اس جرم سے روک لوں گا شراب پینے اور حسطال سے بھاگنے کے جرم میں اسے زیادہ سے زیادہ ڈیٹ دو برس کی قید ہو جائے گی اس کے بعد وہ پھر تمہارے پاس آ جائے گا اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کیا چاہتی ہو شوہر یا شوہر کی لاش ایک مشرقی عورت کے انداز میں وہ سسک اٹھی نہیں کھانے دار صاحب وہ کیسا بھی ہے میرا مجازی خدا ہے اسے مرنے سے بچا لو لیکن کیسے میں نے زور دے کر کہا مجھے کیا خبر وہ کہاں گیا ہے وہ بخت خان کو مارنے گیا ہے وہ چلا کر بولی آنسو اس کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی بارش کی طرح برسنے لگے کون بخت خان میں نے پوچھا وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی بڑے ڈاکھانے کے سامنے پکی گلی میں وہ لکڑیوں کے ٹال پر کام کرتا ہے اس کے انداز میں بے تابع تھی جیسے مجھے فوراں بخت خان کی طرف روانہ کرنا چاہتی ہو لیکن مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ گل حسن ابھی حسبتال میں پڑا تھا میں نے فوراں بات بنائی اچھا وہ بخت خان لیکن وہاں تو میں نے پہلے ہی پہرہ بٹھا رکھا ہے گھبرانے کی بات نہیں اب تو مجھے تفصیل سے سب کچھ بتا دو تاکہ میں کسی نتیجے پر پہنچ سکوں لڑکی نے چادر کا پلو درست کیا پھر سسکیوں کے درمیان دھیمی آواز سے بولنے لگی اس نے جو پہلا فکرہ کہا وہ یہ تھا پتہ نہیں میرے اس بیان کے بعد میرے باپ اور بھائیوں سے کیا سلوک ہوگا لیکن اپنے شہر کو بچانے کے لیے میں آپ کو سب کچھ صاف صاف بتا رہی ہوں اس تمہید کے بعد اس کا طویل بیان شروع ہوا درمیان میں میں نے کہیں کہیں سوال بھی کیے لڑکی کا نام یاسمین تھا یاسمین سے مجھے جو کچھ معلوم ہوا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے وہ شہر سے بیس پچیس میل دور جہلم کے کنارے واقعے ایک خوبصورت موزہ راوال کی رہنے والی تھی لیکن یہ اس کا آبائی گاؤں نہیں تھا اس کے باپ دادا آزاد قبائلی علاقے کے باسی تھے وہاں ان کی کسی کے ساتھ پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی اس دشمنی کی وجہ سے ان کے خاندان کو نقل مکانی کر کے جہاں آباد ہونا پڑا نقل مکانی کرنے والوں میں دو اور خاندان بھی شامل تھے ان لوگوں نے یہاں مختلف کام شروع کر دیئے کچھ دیوارے بنانے لگے کچھ شہر میں چوکی داری کرنے لگے اور کچھ نے کھیتی باڑی شروع کر دی غرز وہ یہاں مستقل آباد ہو گئے یاسمین اسی سرسبز گاؤں کے انچے نیچے ٹیلوں اور گنگناتے چشموں میں پروان چڑی اس کا باپ غلام خان اور دو بھائی کاشکاری کرتے تھے زندگی کی گاڑی بڑی اچھی چل رہی تھی لیکن پھر ایک توفان اٹھا شیشن کا ایک درخت ان کی پرسکون زندگیوں کو تہہ بالا کر گیا یہ درخت یاسمین کے باپ کے کھیت میں تھا لیکن ساتھ والے کھیت کا مالک اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا وہ اسے کاٹنا چاہتا تھا اور یاسمین کا باپ کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا جھگڑا بڑھتے بڑھتے بڑھ گیا تمام مساہلتی کوششیں ناکام ہو گئی افسوس کی بات یہ تھی کہ جھگڑا دو ایسے گھرانوں کے درمیان تھا جو ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور اکٹھے نگل مکانی کر کے جہاں آباد ہوئے تھے ماضی میں ان کے دشمن اور دوست ایک تھے لیکن اب وہ آپس میں سر کاٹنے پر طل گئے تھے مخالف فریق کا سربراہ احمد علی خان تھا وہی احمد علی خان جو یاسمین کا سسر تھا اس نے ایک روز غلام خان کو للکار کر کہا کہ آج رات وہ درفت کاٹ لے گا اگر وہ روک سکتا ہے تو روک لے اس روز یاسمین بہت روئی تھی وہ جانتی تھی کہ آج رات جھگڑا ہوگا اور اس کے باپ یا بھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا تھا پھر ایک تاریخ کوٹری میں بیٹھ کر وہ دونوں دیر تک روتی رہی تھی اور وہ یہی کر سکتی تھی مردوں کو روکنے کی نہ ان میں حمد تھی اور نہ ان کے رسم و رواج اجازت دیتے تھے اس رات یاسمین مسلح بچھائے دیر تک اپنے باپ اور بھائیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی اگر اس وقت سے معلوم ہوتا تو وہ صرف بھائیوں کی سلامتی کی دعا ہی نہ مانگتی ان کے دشمنوں کی خیر بھی مانگتی لیکن اس کی سوچ اتنی دور کیسے پہنچ سکتی تھی اسے کیا معلوم تھا کہ ایک روز اسے اپنے باپ اور بھائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس کے زخمی جسم کو ناکردہ گناہوں کی سزا میں کانٹوں پر گھسیٹا جائے گا وہ عورت تھی اس لیے اس کی سوچ کی اتنی بلند پرواز نہیں تھی یا شاید اس کی سوچ کے پر پیدائش کے روز ہی کاٹ دیے گئے تھے وہ صرف اپنے باپ اور بھائیوں کی سلامتی مانگتی رہی اور اس کے کمارے ہنٹھوں سے نکلی ہوئی معصوم دعا قبول ہوئی اس کا باپ اور بھائی زندہ سلامت واپس آگئے وہ کتنا خوش ہوئی تھی اس نے اپنے باپ کا چوڑا سینہ دیکھا تھا بھائیوں کے مضبوط بازو دیکھے تھے اور نظروں نظروں میں ان کی بھلائیں لے لی تھی اس نے اور اس کی ماں نے سمجھا تھا کہ شاید جھگڑا ٹل گیا لیکن جھگڑا ہوا تھا اور اس جھگڑے میں مخالف فریق کا ایک نوجوان سینے پر گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا دشمنی کی جڑیں مزید گہرائی میں اتر گئی تھی اس کا پھل اور کڑوا ہو گیا تھا لیکن معصوم یاسمین ان حقیقتوں سے بے خبر وادی کے نشیب و فراز میں اپنی زندگی کا حسین ترین گیت گنگنا رہی تھی اس کی آنکھوں میں ایک شہزادہ بسا ہوا تھا اور اس کی الہر دھڑکنوں میں ایک ہنام گونج رہا تھا بخت خان بخت خان وہ اس کا چچہزاد بھائی تھا بادامی آنکھوں سرخ ہونٹوں اور لمبے قد والا غیور بخت خان وہ اسے اپنی زندگی کی طرح چاہتا تھا اسے دیکھتے ہی دیکھتے یاسمین کی پلکیں جھک جاتی تھی اور دوبارہ اٹھنے کا نام نہ لیتی تھی یاسمین کو دیکھتے ہی بخت خان کے قدم رک جاتے تھے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیتے تھے جہلم کے گنگناتے پانی نے بارہا ان کی بے آواز سرگوشیاں سنی تھی لیکن پھر ایک روز سب خواب ٹوٹ کے جدائی کا وہیں صدیوں پرانا قصہ دہرایا گیا غلام خان اور احمد علی خان کی دشمنی جو ایک شخص کی موت کے بعد اور بڑھ گئی تھی فیصلہ مانگ رہی تھی قتل کے بعد دو تین بعد دونوں پارٹیوں کے افراد جھگڑ چکے تھے خدشہ تھا کہ مزید خون خرابہ ہوگا کچھ لوگوں کا مشورہ تھا کہ پولیس کو اطلاع دی جائے لیکن دونوں فریق پولیس تک پہنچنا بزدلی سمجھتے تھے احمد علی خان نے تو اپنے آدمی کے قتل کو بھی پولیس سے پوشیدہ رکھا تھا بلکہ گاؤں میں بھی بہت سوں کو خبر نہیں تھی کہ احمد علی کا آدمی غلام خان اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے دراصل ان لوگوں میں پولیس تک پہنچنے کا رواج ہی نہ تھا وہ ہمیشہ سے اپنے فیصلے بندوق کی گولی سے کرتے آئے تھے لیکن اس دفعہ گولی نہیں چلی ان کے چند بزرگوں نے اپنے قدیم رواج کے مطابق ننواتے یعنی مساحلہت کی کوشش کر دی تھی بلاخر ان کی کوشش کامیاب ہوئی غلام خان اور احمد علی خان میں صلاح ہو گئی صلاح کی شرائط کے مطابق غلام خان نے احمد علی خان کی کھیتی مناسب داموں میں خرید لی اس کے علاوہ اس نے سورہ پر بھی آمادگی ظاہر کی یہاں میں سورہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں یہ رسم ہمارے شمالی اور قبائلی علاقوں میں قدیم زمانے سے رائج ہے لڑائی جھگڑے کے دوران جب کوئی شخص اپنے مخالق فریق کا کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے یا اتفاقن اس سے ایسا ہو جاتا ہے تو مقتول کے ورسہ اس کے جان کے درپیہ ہو جاتے ہیں انتقام لیے بنائنے چین نہیں آتا قاتل اگر اپنے جرم پر پشمان ہو اور خون خرابے کا یہ سلسلہ ختم کرنا چاہتا ہو تو وہ مقتول کے وارثوں سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے معافی مانگنے کے مختلف طریقے ہیں جن میں قاتل اپنی آجزی اور ندامت کا اظہار کرتا ہے مسالت کی مختلف کوششوں میں ایک یہ سورہ کی رسم بھی ہے اس میں قاتل اپنی نئے خواہشات کے اظہار کے لیے اپنی بہن بیٹی یا کسی اور قریبی عزیز کا رشتہ مقتول کے خاندان کی کسی فرد سے کر دیتا ہے اس سے رشتہ داری وجود میں آتی ہے اور عموماً قتل و غارت کا سلسلہ رک جاتا ہے سورہ کا اصل مقصد مقتول کے خاندان کی تعلیف قلب ہوتی ہے لیکن بعض صورتوں میں اس کے نتائج توقع کے خلاف بے نکلتے ہیں بہرحال باہمی صلاح و مشورے سے غلام خان نے اپنی بیٹی یاسمین کا رشتہ مقتول کے ورسہ کو دینے کا فیصلہ کر لیا بخت خان پر یہ خبر بجلی بن کر گری یاسمین اپنی موصوم محبت کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی رات کی تاریکی نے ان دونوں کی بے آواز فریادیں سنی وہ تڑپے مچلے لیکن نامہربان وقت اپنا وار کر کے رہا یاسمین کی شادی احمد علی کے بیٹے گل حسن سے کر دی گئی وہ گل جو خار سے بڑھ کر نوکیلہ اور تکلیف دیتا وہ کسی طرح اس کے لائق نہیں تھا نکٹو آوارہ ٹھگنا اور بلا کا نشے باس گاؤں کی کوئی لڑکی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کرتی تھی لیکن رسم و رواج کی رسی نے گاؤں کی سب سے حسین لڑکی کو باندھ کر اس کے قدموں میں ڈال دیا تھا وہ اپنی خوشبختی پر جتنا بھی ناز کرتا کم تھا لیکن اس نے اس ہیرے کی قدر نہ کی شادی کے بعد احمد علی خان زمین کی رقم لے کر بیٹے کے ساتھ شہر آ گیا یہاں ایک دو ماہ تو خیریت سے گزرے پھر یاسمین کا شہر اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں آنے لگا وہ دونوں ہر وقت یاسمین پر تانہ زنی کرتی رہتی اسے خونی کی بیٹی اور قاتلوں کی بہن قرار دیتی مرنے والا یاسمین کی ساس کا بھان جاتا شاید یہی وجہ تھی کہ یاسمین کو دیکھتے ہی اس کی ساس اپنے دل کی نفرت کو چھپا نہ سکتی تھی کوئی نہ کوئی بات اس کے موہ سے ایسی نکل جاتی جو یاسمین کو پہروں رونے پر مجبور کرتی آہستہ آہستہ نند اور ساس کی زیادتیاں بڑھتی گئی شوہر نے پہلے پہل معمولی سی مضاحمت کی پھر وہ بھی ماں اور بہن کا طرف دار ہو گیا گاؤں تو وہ لوگ چھوڑ ہی چکے تھے اب انہیں کس بات کا ڈر تھا یاسمین پر مظالم کی بارش کر دی گئی روکھی سوکھی کھا کر وہ سارا دن گدے کی طرح کام کرتی پھر شوہر کی مار کھا کر سو رہتی سوسر کا سلوک تو پہلے دن سے ہی اچھا نہیں تھا جب اس نے دوسروں کو بھی ہمنوا دیکھا تو وہ اور شیر ہو گیا وہ ظالم بڑھا شوہر کے سامنے یاسمین کو پیٹتا اور گالیاں دیتا ماں باپ کی عزت پر چپ چاپ قربان ہو جانے والی انمول بیٹی کو سوسرال والوں نے جہنم میں جھونک دیا کچھ عرصہ یوں ہی گزرا پھر حالات نے ایک اور کروٹ بدلی ایک روز یاسمین کو اس کے شوہر نے اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا یہ گھر والوں کے لیے پریشانی کی بات تھی آپ گھر کا کام کاج کون کرتا اس خیال کے پیش نظر اس کا شوہر اسے اپنے تانگے پر بٹھا کر ہڈیاں جوڑنے والے کے پاس لے گیا ہاتھ بنوا کر جب وہ واپس آ رہی تھی دفتن اس کی نگاہ ایک شخص پر پڑی وہ بخت خان تھا اس کے خوابوں کا شہزادہ اس کے بچپن کا ہم جولی گرد میں اٹا ہوا وہ ایک سڑک پار کر رہا تھا یاسمین تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی ایک لمحے کے لیے دونوں کی نگاہیں ملی اور کائنات کی حرکت جیسے تھنگ گئی دوسرے ہی لمحے یاسمین نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا بخت خان اسے دیکھ چکا تھا وہ تیزی سے مڑا اور تانگے کے پیچھے ہو لیا اس کی نگاہیں یاسمین کے سراپا پر جم گئی تھی اور وہ مکنہ تیس کی طرح تانگے کے ساتھ کھچا کھچا چلا آ رہا تھا کبھی تیز چلتے اور کبھی بھاگتے ہوئے اس نے تاقب جاری رکھا اور آخر یاسمین کا گھر دیکھ لیا یہاں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا بخت خان نے بہت جلد اندازہ لگا لیا کہ اس گھر میں یاسمین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ اکثر ان کے گھر کے گرچ منڈلاتا رہتا یاسمین اسے اپنی چھت پر سے دیکھتی اور کانپ جاتی وہ جانتی تھی بخت خان کی یہاں موجودگی اس کے گھر والوں سے زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکے گی اور ایک روز ایسا ہی ہوا یاسمین کی ساس نے اپنی بیٹی سے کہا میں نے آج منشی مرجان کے بیٹے بخت خان کو گلی میں کھڑے دیکھا ہے بیٹی نے جواب دیا کہ کل اسے بھی یہی شک ہوا تھا جیسے بخت خان گلی میں کھڑا ہے وہ دن تو یاسمین کے لیے قیامت ہی ثابت ہوا ساس اور نن نے اسے مل کر اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اسے ہوش آیا تو اس کی ساس تانگے کے اڈے پر اپنے بیٹے کو اطلاع دینے جا چکی تھی یاسمین جانتی تھی بخت خان ابھی گلی میں ہوگا وہاں اس نے ایک کریانہ فروش سے دوستی گانٹ رکھی تھی وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر گل حسن کو پتا چلا تو وہ آگ بگولہ ہو کر جہاں پہنچ جائے گا اس نے کوشش کی کہ کسی طرح بخت خان کو خبردار کر دے لیکن اس کی نند نے اسے کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی اسے بدترین مدرموں کا ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا حالانکہ وہ بخت خان کو ہشار کرنا نہیں چاہتی تھی صرف اپنے شوہر کو بچانا چاہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ گل حسن اسے مار کر سلاخوں کے پیچھے چلا جائے یا پھانسی کے تختے پر جا کھڑا ہو آخر وہ اس کا شوہر تھا لیکن وہ کچھ نہ کر سکی بعد ازان جب وہ ہوش میں آئی تو اسے پتا چلا کہ گلی میں سخت جھگڑا ہوا تھا اس کے شوہر نے اپنے کچھ تانگہ بان ساتھیوں کے ساتھ مل کر بخت خان کو بری طرح مارا تھا وہ تو شاید اسے جان سے ہی مار ڈالتے لیکن این اس وقت جب گل حسن اس کو بندوق کے بٹ مار رہا تھا بندوق کھل گئی اور گولیاں نیچے گر گئی اس سے پہلے کہ گل حسن بندوق دوبارہ لوڈ کرتا کچھ محلے داروں نے احمد سے کام لیا اور نیچے گرے ہوئے بخت خان کو موقع سے بھگا دیا اس روز جاسمین کو کچھ نہیں کہا گیا کیونکہ اگر شوہر اسے مارتا تو محلے دار سمجھتے کہ اس معاملے میں وہ بھی قصور بار ہے بس سارے گھر والے سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے رہے چند روز بعد شوہر اور سسر نے مل کر دل کی بھڑاس نکالی اور یاسمین کے ٹوٹے بازو کی پرواہ کیے بغیر اسے خوب پیٹا گیا اس رات مار کھا کر وہ ایک تاریخ کوٹری میں پڑی اپنی بدنصیبی پر آنسو بھا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا اس کے سامنے بخت خان کھڑا تھا وہ اسے دیکھ کر بھونچکا رہ گئی بخت خان دلیری سے اندر گھوسایا اس نے کہا جاسمین میں دیکھ رہا ہوں اس گھر میں تیرا کیا حشر ہو رہا ہے تمہارا باپ اور تمہارے بھائی یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہوں گے میں نہیں کر سکتا میں تمہیں اس قید سے رہائی دلانے آیا ہوں جواب میں جاسمین نے اسے بری طرح ڈانٹیا اس نے کہا اگر اس کے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی بھی ہمدردی ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے اور کبھی واپس نہ آئے لیکن وہ کوئی فلمی ہیرو نہیں تھا اور نہ یہ فلمی کہانی تھی بخت خان نے کہا یاسمین میں تمہیں اس دوزخ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تم میرے ساتھ جاؤ گی یا میں بھی تمہارے ساتھ مروں گا یاسمین نے اس کے بہت ہاتھ جڑے منتیں کی اور بہ مشکلے سے واپس بھیجا بخت خان نے یاسمین کی حالت ازار گاؤں جا کر اس کے والدین سے بیان کی اس کی نیت بھلائی کی تھی لیکن بدنامی اس کے حصے میں آئی یاسمین کا والد اور بڑا بھائی اسے دیکھنے کے لیے یہاں شہر پہنچے یاسمین کے سسرال والے ان سے اخلاق کے ساتھ پیش آئے ایک رات انہیں مہمان رکھا اور اگلے روز کہہ کر واپس بھیج دیا کہہندہ وہ یہاں نہ آئیں کیونکہ ان کے رشتے دار اس میل جل کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے زخم ابھی تازہ ہیں کہیں کسی کے موہ سے کوئی بات نہ نکل جائے اس ایک رات میں یاسمین کے سسرال والوں نے اس کے والد کے کان اتنی مہارت سے بھرے کہ وہ اپنی ہی بیٹی کے لیے پر آیا ہو گیا اسے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا گیا کہ بخت خان نے ابھی تک یاسمین کا پیچھا نہیں چھوڑا وہ اسے ورغلا کر اس کا گھر برباد کرنے کے چکر میں ہے بخت خان کا حوالہ ایسا تھا کہ یاسمین کے والد اور بھائی کو فورا جکین آ گیا انہوں نے یاسمین سے بات کرنا بھی گوارہ نہ کیا اور اسے روتا چھوڑ کر علی صبح واپس چلے گئے یاسمین کی گرد کھچی ہوئی دیواریں اور بلند اور مضبوط ہو گئی تھی وہ ان دیواروں کے اندر ہر روز جیتی اور ہر روز مرتی تھی اور ان دیواروں سے باہر بخت خان موجود تھا اس کی حوصلہ مند نگاہیں اور توانہ بازو کچھ کر گزرنے کو بے قرار تھے اس نے شہر ہی میں لکڑیوں کے اقتال پر مزدوری شروع کر دی تھی وہ جوان اور دلیر تھا بہت جلد اس نے شہر میں ایک قدم جمع لیے ایک روز وہ ایک کوٹھی میں لکڑیاں ڈال لیں گیا تو کوٹھی کے سیٹھ سے اس کا جھگڑا ہو گیا بخت خان نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر بتمیز سیٹھ کو بری طرح پیٹ ڈالا اس کے دو ملازم آگے بڑھے تو ان کی بھی ٹھکائی کر دی اس واقعے نے بخت خان کو گلی محلے میں مشہور کر دیا کئی نوجوان اس کی دوستی کا دم بھرنے لگے بخت خان اب گاؤں تو جا نہیں سکتا تھا وہاں یاسمین کے والدین ہی اس کے دشمن نہیں تھے پورا گاؤں اس پر تھو تھو کر رہا تھا اس نے بہتر سمجھا کہ گاؤں جا کر لوگوں کی ملامتی نظروں کا سامنا کرنے کی بجائے وہ یہی چھپا رہے دوسری طرف یاسمین کا شوہر بھی اس بات سے آگا ہو چکا تھا کہ بخت خان اسی شہر میں موجود ہے وہ اس کے کون کا پیاسہ ہو رہا تھا اور اسے ختم کر دینا چاہتا تھا یاسمین ہر صبح یہ دھڑکہ لے کر جاتی تھی اور آج کا سورج بخت خان کو قبر اور اس کے شوہر کو جیل میں پہنچا دے گا یہی سوچتی رہتی تھی کارین یہ وہ حالات تھے جو یاسمین نے مجھے بتائے اور انہی حالات میں گل حسن شراب کے نشے میں دھت تھانے کے سامنے سے گانا گاتا ہوا پکڑا گیا تھا اگر معاملے کو سرسری نظر سے دیکھا جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ گھریلی پریشانی نے گل حسن کو نشے اور آوارہ گردی پر مجبور کر دیا تھا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ بخت خان چونکہ دوبارہ گل حسن کے محلے میں نہیں آیا تھا اس لیے یہ صرف یاسمین کا شبہ تھا کہ گل حسن بخت خان کو قتل کرنا چاہتا ہے لیکن میں اس معاملے کو گہری نظر سے دیکھنے پر مجبور تھا میں اس شخص کو کیسے فراموش کر سکتا تھا جو ایک رات پہلے مجھ سے زور آزمائی کر کے فرار ہو گیا تھا حالات صاف طور پر ایک واردات کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور وہ واردات تھی بخت خان کا قتل جہلم کنارے کے خوبصورت گاؤں سے شروع ہونے والی اس طویل کہانی کا انجام سمجھ میں آ رہا تھا بکھری ہوئی کڑیاں خود بخود مربوط ہو رہی تھی احمد علی اور اس کا بیٹا بخت خان کا قصہ پاک کر دینا چاہتے تھے سب لوگ جانتے تھے کہ گل حسن نے بخت خان کو کتے کے موت مارنے کی قسم کھائی تھی اب اگر بخت خان قتل ہو جاتا تو سب سے پہلے گل حسن پر ہی شک کیا جاتا اس نے ایک منصوبہ بنایا بخت خان کو قتل کرنے کا کام اس نے اپنے کسی جگری دوست یا قرائے کے بدماش کو سوپا جس وقت گل حسن تھانے میں گرفتار ہوا وہ بدماش اس کے گھر میں موجود تھا اور اپنے مشن پر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ روانہ ہوتا میں وہاں جا پہنچا چونکہ وہ مجرم تھا اس لیے مجھے دیکھ کر اس نے بھاگنے کی کوشش کی بات کے واقعات آپ جانتے ہی ہیں میں لڑکی سے کافی دیر مختلف پہلیوں پر بات کرتا رہا واپس آنے سے پہلے میں نے آخری سوال پوچھتے ہوئے اس سے کہا جہاں مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے اب یہ بھی بتا دو کہ کل رات تمہارے گھر سے خرار ہونے والا شخص کون تھا یاسمین نے کہا تھانے دار جی میں اس کا نام نہیں جانتی لیکن وہ ہمارے گاؤں کا ہی رہنے والا ہے اس کے چہرے پر ناک کے قریب چاکو کا ایک گہرا زخم ہے جو آنکھ کٹ چلا گیا ہے وہ صرف ایک آنکھ سے ہی دیکھ سکتا ہے وہ بڑا خطرناک شخص ہے گاؤں میں لوگ اس سے بہت دبتے ہیں میں نے پوچھا کیا گل حسن سے اس کی دوستی ہے یاسمین نے کہا بلکل نہیں اس سے پہلے میں نے کبھی دونوں کو اکٹھے نہیں دیکھا وہ پرسوں یہاں آیا تھا اور تب سے ہمارے گھر میں ہے میرا شوہر اور وہ چھپکے چھپکے باتیں کرتے رہے ہیں کل میں نے دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تھی وہ بار بار کسی سیٹھ کا ذکر کر رہے تھے ایک دو بار انہوں نے بخت خان کا نام بھی لیا بہت جلد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بخت خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں میں رونے دھونے کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی اور وہ میں اب تک کر رہی ہوں جب میں تھانے پہنچا دوپہر ہو چکی تھی احمد علی خان ارت بابا گولی حوالات کے فرش پر مکھولے سو رہا تھا اس کی بہو نے گناہ قدر معلومات فرہم کی تھی میں نے سب سے پہلے بخت خان کو تھانے بلانے کا فیصلہ کیا کوئی ایک گھنٹے بعد وہ میرے سامنے کھڑا تھا پھٹے پرانے کپڑوں میں اس کا مضبوط جسم سونے کی طرح دمک رہا تھا وہ ایک درازگت خوبصورت پتھان تھا میں نے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ ایک سچا کھرا اور بے خوف شخص ہے اس نے اب تک کوئی جرم نہیں کیا تھا ہاں جرم کا نشانہ ضرور بننے والا تھا میں چاہتا تھا کہ اس حالات سے باخبر کر کے ہوشیار رہنے کا مشورہ دوں لیکن پوچھ کچھ کے دوران ایک ایسی بات معلوم ہوئی جس نے مجھے چکن نہ کر دیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ بخت خان کو صرف ہوشیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس کی حفاظت بھی ضروری ہے وہ میری توقع سے زیادہ خطرے میں تھا پوچھتاش کے دوران اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آیا اور بڑا اچھا ہوا کہ یہ سوال میرے ذہن میں آ گیا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گاؤں کا وہ شخص کون ہے جس کی ایک آنکھ چاہکو کے وارث سے ضائع ہو چکی ہے اس ذکر پر بخت خان بری طرح چونگ گیا الٹا مجھ سے پوچھنے لگا جناب آپ کو وہ کہاں ملا ہے میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا صرف میرے سوال کا جواب دو اس نے کہا اس کا نام دلاور ہے جی نہائید غصیلہ اور کینہ پرور شخص ہے کسی کے خلاف دل میں کوئی بات بٹھا لے تو نکالتا نہیں بدلہ لے کر چھوڑتا ہے آج سے کوئی ایک سال پہلے گاؤں میں اس نے ایک راہ چلتی لڑکی کو مزاک کیا لڑکی نے اسے تھپڑ دے مارا دلاور نے بدتمیزی کی کوشش کی میں موقع پر موجود تھا خاموش نہ رہ سکا آگے بڑھ کر میں نے دلاور کا گریبان پکڑ لیا لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا دلاور نہایت خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا میرے بعض دوستوں نے کہا اب اس شخص سے ہوشیار رہنا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی دلاور بعد میں کئی بار مجھ سے ملا لگتا تھا وہ اس دن کا واقعہ بھول چکا ہے پھر بھی کبھی کبھی مجھے اس کی آنکھوں میں نفرت کی جھلک نظر آتی تھی میں سوچتا تھا شاید یہ میرا وہم ہے کوئی چار ماہ پہلے کی بات ہے اس نے اسی لڑکی کے گھر کی دیوار پھان دی رات کا وقت تھا سب سوئے ہوئے تھے اس نے لڑکی کو خنجر دکھایا اور اس کی عزت لوٹ لی صبح لڑکی کے گھر والوں نے اسے چار پائی پر بہوش پایا دلاور گاؤں سے فرار ہو گیا اور کوشش کے باوجود اس کا سراغ نہیں ملا اب آپ کی زمانی اس کا نام سن کر مجھے خیال آ رہا ہے کہ کوئی خاص بات ہے ہاں میں نے کہا بہت خاص بات ہے وہ شخص تمہیں جان سے مارنے کے لیے جہاں پہنچ چکا ہے اب اپنا انتظام کر لو بخت خان حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگا کچھ ضروری ہدایت دے کر میں نے اسے واپس بھیج دیا ذہن ایک بار پھر اس کیس کی گتھیاں سلجھانے لگا اس سے پہلے میں مطمئن تھا کہ گل حسن کی گرفتاری کے بعد واردار ٹل جائے گی کیونکہ اس کی منصوبہ بندی ناکام ہو چکی تھی اس وقت میرا خیال تھا کہ گل حسن نے جس شخص کو استعمال کیا ہے وہ اس کا کوئی دوست جا کرائے کا قاتل ہے لیکن اب یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ شخص خود بھی بخت خان کا دیرینہ دشمن ہے اور اسے قتل کرنے کی شدید خواہش اس کے اندر موجود ہے اس کا مطلب تھا گل حسن کی گرفتاری کے باوجود اس پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے جیسا کہ بعد میں پتا چلا گل حسن جانتا تھا کہ دلاور خان کی بخت خان سے پرانی عداوت ہے اور موقع ملنے پر وہ اس کی جان سے کھیل جائے گا اتفاقاً اسے دلاور خان کا وہ ٹھکانہ بھی معلوم تھا جہاں وہ لڑکی کی عبرو ریزی کے بعد چھپا ہوا تھا ایک روز گل حسن اس کے ٹھکانے پر پہنچا اور اسے بتایا کہ بخت خان آج کل شہر میں موجود ہے اس نے دلاور سے کہا کہ تمہارے لیے اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا بہت اچھا موقع ہے وہ شہر میں لکڑی کے ایک ٹال پر کام کرتا ہے اور رات کو تنہا وہاں سوتا ہے دلاور خود بھی بخت خان سے اپنا حساب چکانا چاہتا تھا دراصل وہ ایک دو ہفتے میں ملک چھوڑ کر جا رہا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب لوگ کوئیت دبئی وغیرہ جانے کی بجائے محنت مزدوری کے لیے ایران کا رخ کرتے تھے دلاور کی کچھ دوست آبادان میں موجود تھے انہوں نے وہاں اسے اپنے پاس بلا لیا تھا دلاور نے سوچا بخت خان سے اپنی بیزتی کا بدلہ چکانے کا یہ آخری موقع ہے کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ فوراں گل حسن کے ساتھ شہر چلا آیا اور دونوں دو روز تک اس منصوبے کی تفصیلات تیہ کرتے رہے گل حسن چاہتا تھا کہ قتل اس طرح کیا جائے کہ کسی اور شخص کا کام نظر آئے اتفاقا کچھ روز پہلے بخت خان کا ایک کوٹھی کے سیٹھ سے جھگڑا ہوا تھا جیسا کہ میں نے بتایا ہے اس نے سیٹھ اور سیٹھ کے آدمیوں کو بری طرح پیٹا تھا یہ واقعہ قتل کی تفتیش کو غلط راستے پر ڈال سکتا تھا گل حسن چاہتا تھا کہ بخت خان کو بندوق چاہ ریولور کی بجائے کلہاری سے قتل کیا جائے دراصل اس سیٹھ کا ایک موالی ملازم تھا جو ہر وقت کندے پر کلہاری رکھتا تھا بخت خان کے ساتھ لڑائی میں بھی وہ موالی پیش پیش رہا تھا لاش پر کلہاری کے زخم پائے جاتے تو یقینا پولیس کا دھیان سیٹھ اور اس کے ملازمین کی طرف جاتا مزید احتیاط کی خاطر گل حسن نے فیصلہ کیا کہ قتل سے ایک دن پہلے یا قتل کی رات وہ کسی بہانے پولیس کو اپنی گرفتاری دے دے گا یوں اس پر شک پڑھنے کا امکان بلکل ختم ہو جائے گا اور یہی احتیاط گل حسن کی سب سے بڑی گلتی ثابت ہوئی میں نے اس کی ناکس اداکاری پہچان لی اور شک میں پڑ گیا یہاں میں یہ بتا دوں کہ یاسمین نے دلاور اور اپنے شوہر کی گفتگو میں جس سیٹھ کا ذکر سنا تھا یہ وہی سیٹھ تھا جس سے بخت خان کا جھگڑا ہوا تھا اب حل طلب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک آنکھ والا خطرناک شخص دلاور کہاں تھا جب تک وہ آزاد تھا بخ خان کسی بھی لمحے جان سے ہاتھ دو سکتا تھا خوش قسمتی سے اسی شام گل حسن کو ہوش آگئی ڈاکٹر نے کہا میں اس سے مختصر بات کر سکتا ہوں میں گل حسن سے ملا اور سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے اسے بتایا کہ اس کے والدین بہن اور بیوی سب تھانے میں ہیں اگر وہ نہیں چاہتا کہ ان سے بھی اس طرح کا سلوک ہو تو وہ دلاور کا پتہ بتا دے میرے تیوروں سے گل حسن مجھے کوئی نہایت صفاق قسم کا خرد دماغ تھانے دار سمجھ رہا تھا یہ بھی اسے معلوم تھا کہ میری مار نے اسے جان کے لالے ڈال دیئے تھے حالانکہ یہ سب کچھ حادث ہاتھی طور پر ہوا تھا اس نے جلد ہی میرے سامنے ہتھیار ڈال دیئے یوں بھی بیمار شخص میں قوت مضاحمت کم ہوتی ہے اس نے مجھے دلاور کا پتہ لکھوایا اور میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی طرف روانہ ہو گیا لیکن اس سے پہلے میں نے سادہ کپڑوں میں ملبوس دو مسلح ہیڈ کانسٹیبلوں کو دلاور کا حلیہ بتا دیا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ اس قسم کے کسی بھی شخص کو وہاں دیکھ کر فوراں گرفتار کر لیں جہلم سے چند میل دور دینے کا قصبہ ہے جہاں ان دنوں میسیز اقبال نامی ایک ادھیر عمر ڈاکٹر تھی گل حسن کی اطلاع کے مطابق دلاور اسی ڈاکٹر کی کوٹھی میں ملازم تھا میں میسیز اقبال کی بنگلہ نما کوٹھی پر پہنچا تو رات کے ساڑھے نو بچ چکے تھے جہاں مجھے ہر چہرہ پریشان دکھائی دیا میسیز اقبال سے گفتگو کے بعد مجھے پتہ چلا کہ دلاور خان جو رحمت خان کے فرضی نام سے اس کوٹھی میں ملازمت کر رہا تھا کوئی ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اپنی مالکہ کی مورس گاڑی لے کر فرار ہو گیا ہے پتہ چلا کہ میسیز اقبال کا ڈرائیور موجود نہیں تھا رحمت نے میسیز اقبال سے چابی مانگی کہ وہ گاڑی کو گراج میں کھڑی کر دیتا ہے چونکہ وہ ایک دو دفعہ پہلے بھی ایسا کر چکا تھا اس لیے میسیز اقبال نے چابی دے دی دلاور گاڑی لے کر نکل گیا مجھے جس خبر نے چونکایا وہ ایک خان سامانے دی اس نے بتایا کہ وہ جاتے وقت رحمت یعنی دلاور نے پتلون کمیز پہن رکھی تھی یہ پرانی پتلون کمیز اسے صاحب نے دی تھی اور اس کے پاس ریولور بھی تھا اس نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہا ہے اس نے کہا ایک جگہ پھڑا ہے بس ذرا روب وغیرہ ڈالنا ہے صورتحال پریشان کن تھی اگر دلاور بخت خان کا قصہ تمام کرنے گیا تھا تو اسے اپنے مقصد میں کامیابی ہو سکتی تھی وہ جس حلیے میں روانہ ہوا تھا وہ بالکل نیا تھا وہاں پر موجود میرے کانسٹیبل کار سے اترنا والے ایک خوش پوش شخص کو ٹال کے اندر داخل ہونے سے کیوں کر روک سکتے تھے خطرے کا شدید احساس مجھے ہوا اور میں بھاگتا ہوا میسز اقبال کی کوٹھی سے باہر آیا موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور حد تل امکان رفتار سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا ٹھیک پچیس منٹ بعد میں موٹر سائیکل بڑے ڈاخانے کی سڑک پر مور رہا تھا اس وقت رات کے ساڑھے دس پت چکے تھے یہ متوسط علاقہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا سردی بھی کچھ زیادہ ہی تھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں دپ کے سو رہے تھے ڈاخانے کے سامنے پکی گلی میں ایک کمزور سی سٹریٹ لائٹ اندھیرہ دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی میں نے یہ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ گلی میں کوئی کار موجود نہیں اس کا مطلب تھا دلاور ادھر نہیں آیا جو ہی موٹر سائیکل رکی مونگ پھلی والی ایک رہی کے قریب کھڑا میرا کانسٹیبل تیزی سے میرے پاس آ گیا اس نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ سب ٹھیک ہے پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آیا بولا بس ابھی ابھی آپ کے آگے ایک اینک والے ایک بابو صاحب گلی میں گئے تھے اس سے آگے میں نے کچھ نہیں سنا اور ریولور نکال کر ٹال کی طرف بھاگا یقیناً دلاور خان نے احتیاط کے طور پر اپنی کار کسی دوسری گلی میں کھڑی کر دی تھی میں بھاگتا ہوا خود کو ملامت کر رہا تھا کہ میرا ذہن پہلے اس طرف کیوں نہیں گیا میں اتمنان کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل سے رپورٹ لیتا رہا تھا یہ چند لمحوں کی تاخیر بخت خان کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی تھی جب میں ٹال کے سامنے پہنچا دونوں کانسٹیبل بھی وہاں پہنچ کے میں نے انہیں انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا ٹال کا دروازہ کوئی نہیں تھا میں دبے پاؤں اندر چلا گیا اور اس وقت مجھے دستک کی مدھم آواز سنائی دی جواب میں ایک جھلائی ہوئی آواز آئی میں کہتا ہوں جب تک بولو گے نہیں میں دروازہ نہیں کھولوں گا کون ہو تم میں نے پہچانا یہ آواز بخت خان کی تھی میں دشمن نہیں دوست ہوں جواب میں ایک بھاری آواز سنائی دی تمہارا نام کیا ہے بخت خان نے بے خوف لہجے میں پوچھا جواب میں تھک تھک کی تیز آواز آنے لگی میں نے اندازہ لگایا کہ باہر والا شخص غصے میں دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے یہ شخص یقینا دلاور خان تھا وہ غالباً اس چھوٹے سے کمرے کے دروازے پر زور آزمائی کر رہا تھا جو لکڑیوں کے ڈھیر کے پیچھے نظر آ رہا تھا میں لکڑیوں کی آڑ لتا تیزی سے کمرے کے سامنے پہنچا وہ دلاور خان ہی تھا اور غصے میں پاگل ہو رہا تھا اس کے ہاتھ میں وزنی لکڑی تھی اور وہ پے در پے اس دروازے کے بالائی تختوں پر مار رہا تھا ہینڈز اپ میں ریولور سیدھا کر کے گرجا دلاور نے تیزی سے گھوم کر مجھے دیکھا پھر حسبے سابق وہ تیر کی طرح میری طرف آیا میری انگلی لبلبلی پر تھی لیکن میں اسے گولی مارنا نہیں چاہتا تھا میں نے اس کی ٹانگ کو نشانہ بنایا جیسا کہ بعد میں پتا چلا کہ گولی اس کی پنڈلی کو چھلتی ہوئی گزر گئی تھی اس نے لکڑی کا بھرپور وار میرے سر پر کیا میں تیزی سے نیچے جھکا پھر میری زوردار لات اس کے سینے پر پڑی وہ اچھل کر لکڑی تولنے والے ترازو پر گرا قریب ہی لکڑیاں پھارنے والا بڑا ہتھوڑا پڑا ہوا تھا اس نے لپک کر وہ ہتھوڑا اٹھا لیا مگر وہ اس کی توقع سے زیادہ وزنی ثابت ہوا وہ پھرتی سے مجھ پر حملہ نہ کر سکا اس کے ہتھوڑا اٹھاتے اٹھاتے میں نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کی پھر میرا بھرپور مکہ اس کے چہرے سے ٹکرایا اس نے چہرہ بچانے کی کوشش کی لیکن جے گل حسن کے گھر کا سہن نہیں تھا اس دفعہ نشانہ خطا نہیں گیا زرب این اس کی تھوڑی پر پڑی تھی سر جھٹکے سے دائیں طرف گھوما اینک جو اس نے آنکھ کا نکس چھپانے کے لیے پہن رکھی تھی اچھل کر دور جا گری وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح دھڑام سے زمین پر آ رہا اس سے پہلے کہ وہ پھر اٹھنے کی کوشش کرتا میرے دونوں کانسٹیبلوں نے اسے جکڑ لیا بخت خان ہاتھ میں لاتھی تھامیں چند گز کے فاصلے پر حیران کھڑا تھا کمرے سے باہر نہ آ کر اس نے اکلمندی کا ثبوت دیا تھا یہ اس کی بزدلی ہرگز نہیں تھی ایک سمجھدار شخص کو اس موقع پر ایسا ہی کرنا چاہیے تھا میں نے اسے ہوشیار رہنے کی ہدایت کر رکھی تھی اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کمرے سے باہر ایک شخص ہے یا ایک درجن اشخاص ہیں بخت خان بچ گیا اور گل حسن مر گیا مگر وہ تھانے میں لگنے والی چوٹ سے نہیں مرا حسبتال میں ہی ایک روز اسے اس کے کسی تانگابان دوست نے نشے کی گولیاں لا کر دی اس نے نشا کیا اور سگرٹ پینے لگا مدہوشی میں سگرٹ بستر پر جا گرا بستر کے ساتھ ہی گل حسن بھی جل گیا اسے شدید زخمی حالت میں حسبتال کے شعبہ حادثات پہنچایا گیا جہاں اس نے دم توڑ دیا گل حسن کے غسیل باپ کو آنت جرم کے الزام میں جیل جانا پڑا دلاور خان پر اغوا عبرو ریزی اور اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمے چلے اس کہانی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جاسمین نے پولیس کو اس لیے بیان دیا تھا تاکہ اس کا شوہر ارتکاب جرم سے بچ جائے لیکن اس بیان نے اس کے باپ اور دونوں بھائیوں کو بھی قتل کے مقدمہ میں بھنسوا دیا جس شوہر کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی تھی وہ تو مر ہی گیا تھا اب اس کے باپ اور بھائی بھی اس کے دشمن تھے ان کے لیے وہ جیتے جی مر گئی تھی شاید وہ جیل سے بار ہوتے تو اسے قتل ہی کر ڈالتے وہ اس دنیا میں بے سہارا اور تنہا ہو گئی اس نے سب کو چاہا تھا لیکن اسے سب نے نفرت دی تھی نفرتنوں کی ماری ہوئی یہ بے سہارا عورت شاید کسی کوئے میں کوت جاتی لیکن بخت خان کے مضبوط بازو اس کے ارادوں میں حائل ہو گئے اس نے اسے شہر ہی میں ایک کوٹھی میں ملازمت دلا دی یاسمین نے کسی امیر گھر کے برطن ماننے شروع کر دیے اور بخت خان طال پر لکڑیاں پھاڑتا رہا پھر ایک صبح کوٹھی والے اپنی منہنی ملازمہ سے محروم ہو گئے اور طال والا اپنے جفاکش مزدور سے ہاتھ دھو بیٹھا وہ دونوں ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے کسی ناملوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے تھے تو ناظرین یہ تھی آج کی کہانی امید ہے آپ کو انسپیکٹر نواز خان کا یہ نیا کارنامہ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ نگے باندھ